اسلام علیکم ویئرز آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی ان سلیبرٹیز کے بارے میں جن کا انتقال اچانک ہوا پہلے نمبر پہ ہم جس سلیبرٹی کا ذکر کریں گے وہ ہیں پاکستان کے موڈل سنہ خان سنہ خان کی شادی ایکٹر بابر خان سے ہوئی اور دونوں میاں بیوی ایک ہسی خوشی زندگی بسر کر رہے تھے لیکن ہوا کچھ ایسے کہ وہ اپنے شہر کے ہمراہ ایک کار میں سفر کر رہی تھی کہ ان کی گاڑی شدید حادثے کا شکار ہوئی سنہ خان موقع پر ہی انتقال کر گئی جبکہ ان کے شہر شدید زخمی رہے یہ خبر ان کے مدہوں کے لیے بہت سک ثابت ہوئی نمبر دو پہ ہم جس پرسنالٹی کا ذکر کریں گے وہ ہیں جنید جمشید صاحب جنید جمشید صاحب کا شمار پاکستان کے بہترین سکولرز میں ہوتا ہے وہ پاکستان کے فخر بھی کہلاتے ہیں وہ تبلیغ کے سلسلے میں پہاڑی علاقوں میں گئے ہوئے تھے وہاں سے واپسی پر ان کا انتقال ہوا ان کا انتقال کچھ ایسے ہوا کہ وہ فسائی سفر پہ موجود تھے وہ ایک تیارے میں موجود تھے اور تیارہ تکنیکی خرابی کے باعث تباہ ہو گیا اور ان کی شہادت ہوئی نمبر تین پہ ہم جس سلیبرٹی کا ذکر کریں گے وہ ہیں امجد صاحب جی صاحب امجد صاحب جی صاحب کا شمار ان خوش نصیبوں میں سے ہوتا ہے جن کا انتقال رمضان کے بابرکت مہینے میں ہوا وہ رمضان کے ہی مہینے میں ایک خاص ٹیلیویزن سے منسلک تھے اور وہاں جو ہے وہ اپنی سیگمنٹ کرتے تھے اور وہ اپنے گھر سے اپنی ریکارڈنگ کے لیے نکلے تھے کہ ان کی گاڑی پر جو ہے وہ کچھ افراد نے شدید فائرنگ کی جس کے باعث ان کا اسی وقت وہاں پہ انتقال ہو گیا نمبر چار پہ ہم جس سلیبرٹی کا ذکر کریں گے وہ بھی ایک موڈل ہے جن کا نام ہے زہرابد زہرابد کا انتقال بھی جو ہے وہ رمضان کے مہینے میں ہوا وہ رمضان کے آخری عشرے میں اپنے گھر والوں کے ساتھ عید منالے کے لیے فضائی سفر پر مجود تھی وہ ایک تیارے میں مجود تھی اور تیارہ جو ہے وہ تکنیکی خرابی کے وائز جو ہے وہ گر کے تباہ ہو گیا ان سمیت بہت سے لوگوں نے شہادت پائی نمبر پانچ پہ وہ سلیبرٹی جن کا انتقال اچانک ہوا وہ ہے بشرا انساری کی بہن سنبل شاہد سنبل شاہد کا انتقال بھی اچانک ہوا وہ کرونا کی جنگ لڑتے لڑتے انتقال فرما گئی سنبل شاہد کو کرونا وائرس ہوا اور انہوں نے بہت اتیار کی ان کا علاج بھی جاری رہا لیکن ان پر کرونا وائرس کا اٹیک جو ہے وہ سخت تھا اور وہ اپنی زندگی کو نہ بچا سکی بشرا انساری کے مطابق ان کی بہن کی موت کی خبر کو نہیں دی گئی کیونکہ وہ بھی سخت بیمار ہیں نمبر چھے پہ آنے والی وہ سلیبرٹی جن کا انتقال اچانک ہوا وہ ہیں پاکستان کے ایک اور دینی سکالر جو کہ ڈاکٹر آمل لیاقت کے نام سے جانے جاتے ہیں ڈاکٹر آمل لیاقت کا شمار دینی سکالرز میں ہوتا ہے اس کے علاوہ انہوں نے بہت سے ٹی وی شو میں بطور انکر کام کیا ان کی شخصیت ہمیشہ ہی سے تنازیات کا شکار رہی وہ اپنی زندگی کے آخری دنوں میں شدید ذہنی تناؤں کا شکار رہی تھے انہوں نے تنہائی اختیار کر لی تھی اور ایک روز اچانک وہ اپنے کمرے سے مردہ حالت میں پائے گئے ان کی موت کا یہ ممبہ اب تک خل نہیں ہو سکا آپ نے یہ ساری ویڈیو دیکھی ہے میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں